مرحبا کو بیان کرنا کوئی واقعہ رونما ہوا اس واقعہ کو آپ نے بیان کر دیا وہ ہکایت ہو گئی مثلا آپ نے یہاں میں نے دو تین واقعات سنایا آپ نے سنے آپ نے آگے بیان کر دیئے وہ ہکایت ہو گئی یہ ہے ہکایت اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے مولنا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسلمی میں یہی تو کیا ہے انہوں نے واقعات بیان کی اور اتنی خوبصورتی سے بیان کی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے سبق نکالا ہے مثلا ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے سفر کرتے کرتے ایک جگہ انہوں نے پڑھا ہو گیا اب انہیں بھوک لگی وہ کھانا لے کر آئے اسی دوران ایک اور مسافر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو انہوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی کھا لیں تو اس نے مسافر سمجھ کر جو ان کے ساتھ شامل ہوا تھا وہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہوگا اس نے کچھ ہیلپ کر دی ان کی کچھ پیسے دے دیئے زادہ سفر کے لئے اب جب پیسے دیئے تو ان میں اختلاف ہو گیا ایک نے کہا کہ میں تو ان پیسوں کے استعفیل لوں گا ایک نے کہا نہیں میں تو عزم لوں گا تیسرے نے کہا نہیں میں تو انب لوں گا چوتھے نے کہا نہیں میں تو انگور لوں گا اب سر پھٹول ہو لگی آپس میں لڑنے لگے جگلنے لگے مولانا روم برحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی زبان میں انگوری ماغ رہا تھا لیکن زبان مختلف تھی اس لئے جگڑے تک نوبت جا پہنچی تو ہم میں سے ہر شخص اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں چاہتے جب ایک دوسرے کو ہم سمجھ لیں گے تو کافی سارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور میکسیمم جو ہمارے ہاں اختلافات ہیں وہ نہ سمجھی کی بنا پر ہے وہ کم فہمی کی بنا پر ہے ہم نے ایک زیر بنایا ہوئے کہ فلان ایسا ہے ایسا نہیں ہے بھئی تھوڑی سی کوشش کر کے اس کے پاس بیٹھیں اس کے نظریات سنیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مالا جپنے والا ہو ہو سکتا ہے وہ اولیاء سے آپ سے زیادہ عقیدت رکھنے والا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ہاں میکسیمم جو اختلافات ہیں وہ غلط فہمی پر مبنی ہیں اگر ہم اپنی روش درست کر کے اس کو سنیں اس کو کہنے کا موقع دے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے اور جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کریں تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہماری سوسائیٹی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں